مصند کو نکرہ لائے جاتا ہے کیونکہ وہاں حصر کا ارادہ نہیں ہوتا اور اسی طرح آہد کا ارادہ نہیں ہوتا یعنی کسی متعین کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں زیدن کاتبن اور عامرن شائر یہاں حصر بھی مقصود نہیں ہے کیونکہ کاتبن نکرہ ہے شائرن نکرہ ہے اور کسی متعین کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ نکرہ کے ذریعے کسی متعین کی طرف اشارہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار آپ نے پڑھا نکرہ لاتے ہیں مصند کو تخصیم کے لئے یعنی عظمت وڑھانے کے لئے جیسے حدن للمتقین تو یہ حدن نکرہ ہے کس لئے یہاں تنکیر کس لئے تعظیم کے لئے کہ بڑی عظیم ہدایت ہے یہ کتاب متعقیوں کے لئے اور لتحقیر یہ کبھی اس کا عکس ہوتا ہے مولانا کہ نکرہ لاتے ہیں مصند کو کس لئے تحقیر کے لئے جیسے کچھ بھی نہیں ہے ایک حقیر چیز بھی نہیں ہے اور کبھی کبھار مصند کی تخصیص کرتے ہیں اس کی اضافت کر دیتے ہیں یا وصف لے آتے ہیں اور آپ نے پڑھا ہے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا فائدہ اور نکرہ کا وصف لائے جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے تو تخصیص کی جاتی ہے مصند کی اضافت اور وصف کے ساتھ تاکہ فائدہ زیادہ تام ہو جائے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ کلام کے اندر جتنی خیودات بڑھتی جائیں گی غرابت بڑھتی جائے گی اور جتنی غرابت بڑھے گی فائدہ اتنا ہی زیادہ تام ہوگا اس کے بعد علامت افتادانی نے آپ کو بتل آیا بھئی کہ یہاں پر ماتن نے اما تخصیص ہو کہا اور پیچھے جہاں پر حال وغیرہ کا ذکر آیا تھا جہاں فیل کے معمولات ذکر ہوئے تھے وہاں تقیید کا لفظ ذکر کیا تو ان دونوں میں بتلایا کوئی فرق نہیں صرف تفنن عبارت ہے مولانا وہاں اور انداز میں عبارت لیا ہے یہاں اور اگر وہاں تخصیص ہو کہہ دیتے یہاں تقیید ہو کہہ دیتے پھر بھی کوئی فرق نہ بڑھتا لیکن بعضوں نے کہا نہیں تخصیص اور یہ مقام دونوں میں فرق ہے مولانا وہاں تھی بات چل رہی فیل کی اور یہاں بات چل رہی ہے اسم کی اور تخصیص اسم کے اندر ہی آسکتی ہے کیونکہ تخصیص وہاں آئے گی جہاں عموم ہو اور عموم کس کے اندر ہوتا ہے اسم میں تو فیل کے اندر عموم ہے نہیں لہٰذا وہاں تخصیص نہیں کہہ سکتے تھے وہاں تقیید کہا کیونکہ فیل مطلق ہوتا ہے وہ مطلق حدث پر دلالت کرتا ہے کسی چیز کے ہونے پر تو وہاں اور مطلق کے مقابلے میں کیا لاتے ہیں مقید تو وہاں اس کو مقید کیا جاتا ہے اور یہاں پر عموم ہوتا ہے اور عموم کے مقابلے میں کیا لاتے ہیں خصوص لاتے ہیں تو یہاں تخصیص پیدا کی جاتی ہے علامت افتازانی نے اس قول کو رد کیا تھا وفیہی نظر کہہ کر کہنا یہ چاہتے تھے کہ عموم دو قسم پر ہے ایک عموم شمولی ہے ایک عموم بدلی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہا کہ اسم کے اندر عموم ہے اور فیل کے اندر عموم یہ عموم سے کیا مراد ہے عموم شمولی ہوگا یا عموم بدلی اگر عموم شمولی مراد ہے تو یہ تو اسم میں بھی نہیں اور اگر عموم بدلی مراد ہے تو یہ تو فیل کے اندر بھی فیل کے اندر بھی موجود ہے عموم شمولی اس کو کہتے ہیں کہ وہ شامل ہو تمام افراد کو جیسے نکرہ شامل ہو تمام افراد کو ایک وقت جیسے قوم ان کا لفظ ہے مثال کے طور پر اس میں عموم کونس ہے شمولی یہ کئی افراد پر بے اقوق بولا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں نکرہ جو ہوتا ہے اس میں کونسا عموم ہوتا ہے عموم میں بدلی جیسے رجلن ہے اس میں جنس بھئی اس میں عموم ہے تو لیکن علا سبیل البدل ہے بھئی ایک فرد بھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی تو علا سبیل البدل اس کے اندر کیا ہے عموم ہے تو کہتے ہیں اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عموم سے مراد یہاں عموم شمولی ہے تو آپ کی بات کے فعل میں عموم شمولی نہیں ہوتا یہ تو ٹھیک لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں اسم میں عموم ہوتا ہے اور عموم سے کیا مراد یہ عموم شمولی تو اسم کے اندر بھی نہیں کیونکہ آپ نے خود ذاتہ بستایا کہ نکرہ سیاق اس بات میں واقع ہو تو کس جس کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دیتا ہے انسان لم یقم آپ نے کیا کہا تھا یہ کس چیز کے لئے کیا فائدہ دے رہا ہے خصوص کا فائدہ دے رہا ہے اور یہ کس کے حکم میں ہے سالبہ جزیہ ہوگا تمام انسان نہیں کھڑے یعنی کچھ کھڑے ہوں پھر بھی آپ کا کالان صحیح ہے تو یہ سالبہ جزیہ ہے کچھ نہ کچھ سے نفی ضرور ہونی چاہیے تو یہ سالبہ جزیہ تو اگر عموم شمولی مراد لیں تو عموم شمولی تو اسم کے اندر بھی نہیں وہاں بھی کیا آپ پتلاتے ہیں کہ نقرہ سیاق اس بات میں ہے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دیتا ہے اگر عموم ہوتا تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا عموم کا فائدہ دیتا اور اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ عموم بدلی مراد ہے تو عموم بدلی جیسے اسم کے اندر ہوتا ہے اسی طرح فیل کے اندر بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جانی رجلن اس رجلن سے ہر کوئی بھی رجل مراد لیا جا سکتا ہے کوئی بھی آیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جانی رجلن کہہ سکتے ہیں تو یہ على سبیل البدل ہر فرد کو ہر رجل کو شامل ہے لیکن یہ عموم بدلی ہے اور عموم بدلی تو فیل کے اندر بھی ہے جیسے آپ کہتے ہیں جانی زیدن میرے پاس کون آیا آپ زید کے آنے کے مثال کے طور پر دو حالتیں تھیں ہو سکتا ہے سوار ہو کر آیا ہو ہو سکتا ہے پیدل آیا ہو تو دو افراد ہوئے یا نہ ہوئے آنے کے دو افراد ہوئے اور جانی زیدن دونوں پر بولا جا سکتا ہے سوار آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جانی زیدن پیدل آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح اور بھی افراد بنا لیں آہستہ آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جانی زیدن تیز آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جانی زیدن لیکن جب آپ نے کہا جانی زیدن راکی بن تو یہاں دیکھا عموم بدلی موجود تھا پھر آپ نے کہا جانی زیدن راکی بن حال کو قید لے کر آئے مولانا اب فیل کے اندر کیا آگئی تفصیص آگئی کیا آگئی تفصیص آگئی دیکھا تو پہلے عموم تھا عموم بدلی اب کیا آگئی تفصیص کیا اب صرف سوار حالت میں جوایا اسی پر آپ بول سکتے ہیں جملہ تو یہ علامت تفتظانی کا اعتراض تھا کہ اگر عموم سے عموم شمولی مراد تو بھی بات درست نہیں اور جواب دیا تھا بعض دیگر علماء جو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی جو ہوتا ہے اس کی ذات ہی میں عموم ہوتا ہے اور فیل جو ہوتا ہے اس کی ذات میں عموم نہیں ہوتا عموم نہیں ہوتا کہتے ہیں فیل جملہ اس کی ذات میں عموم ہوتا ہے آپ نے کیا کہا نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کہتے ہیں اسی نکرہ کو ذرا تحتا نفی لے جاؤ ما جاءنی رجلن آپ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے وہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا تو عموم کا فائدہ دیا اور اسی نکرہ نے دیا معلوم ہوا اسی نکرہ میں عموم کا بھی احتمال تھا مالانا یعنی اس کی ذات عموم بھی تو معلوم ہوا آپ کے بات درست نہیں آپ کا اعتراض درست نہیں وہاں پر تقیید ہی کہنا چاہیے تھا اور یہاں پر تخصیص ہی ہونا چاہیے وَأَمَّا تَرْكُو سے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار مصند کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی مانع موجود ہوتا ہے کہ تخصیص نہ کرو اور کبھی کبھار مجھ کو معرفہ لاتے ہیں معرفہ کیوں لاتے ہیں مالانا کیونکہ آپ سامیہ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں حکم کا یا لازمیں حکم کا آپ ایک عمر معلوم کا حکم لگاتے ہیں دوسرے عمر معلوم پر مخاطب کو کس چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں حکم کا یا لازمیں حکم کا یعنی فائدہ تلخبر دینا چاہتے ہیں یا لازمیں فائدہ تلخبر دینا چاہتے ہیں اور اس پر ایک شبہ جو پیدا ہو رہا تھا وہ بھی دور کیا لامت افتادانی نے کہ آپ نے کیا کہا ایک امر معلوم کا حکم لگا رہے ہیں دوسرے امر معلوم پر تو بھئی اس سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بھی معلوم ہے دوسرے بھی معلوم ہے تو امر معلوم کا حکم امر معلوم پر لگانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ دونوں چیزیں پہلے سے ہی مخاطب کو کیا ہیں معلوم ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں الگ الگ معلوم ہیں ایک دوسرے کی طرف منصوب ہونے کے لحاظ سے معلوم نہیں ہے تو ایک شخص ہے اس کو زید بھی معلوم اور یہ بھی معلوم اخو کا اس کا کوئی بھائی بھی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ بھائی اس کا کون ہے زید ہی ہے تو زیدن اخو کا کے ذریعے فائدہ حاصل ہوا بھئی آپ نے اس کو بتلایا پھر ماتن نے معلوم دو مثالیں ذکر کی زیدن اخو کا وعمرون المنتلقہ یہ دونوں مثالیں فائدہ الخبر کی مثال بھی بن سکتی ہیں اور لازم فائدہ الخبر کی مثال بھی بن سکتی ہیں فائدہ الخبر کیا مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے اور لازم فائدہ الخبر میں اپنے علم کی خبر دینی ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس بات کا فائدہ تو اس کو پہلے سے حاصل ہے اس بات کا اس کو پہلے سے پتا ہے آپ اس کو اپنا علم بتلاتے ہیں کہ مجھے بھی علم ہے جیسے ایک مخشخص ہے زیدن اخو کا اس فائدہ تلخبر کیسے آئے گا وہ اتنا جانتا ہے کہ فلان شخص سمابز زید ہے یہ بات بھی جانتا ہے اور اخو کا یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے مخاطب جانتا ہے کہ میرا کوئی تو زید کو بھی جانتا ہے فلان شخص کا نام ہے اور آپ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا کوئی بھائی ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ میرا بھائی کون سا ہے آپ نے کہا زیدن اخو کا زید کیا ہے تمہارا تو آپ نے اس کو کیا فائدہ دیا خبر کا فائدہ تلخبر دیئے فائدہ تلخبر اور اگر اس کو پہلے سے پتا تھا کہ زید اس کا بھائی ہے پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں زیدن اخو کا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ زید تمہارا ہی بھائی ہے تو یہ لازم ہے فائدہ تلخبر ہوا اسی طرح عمرو نیل منتلق میں بھی پھر دو مثالیں ماتن نے ذکر کی مولانا زیدن اخو کا اور عمرو نیل منتلق کل کے سبق کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں بھئی توجہ سے سنو دو مثالیں بیان کی اور میں نے بتلایا تھا اضافت کے اندر اصل کیا ہے عرضِ خارجی ہے عرضِ خارجی ہے اور علی فلام کے اندر عرضِ خارجی بھی اصل اور علی فلام جنسی بھی اصل تو اضافت کے اندر تعریفِ عہدی اصل ہوئی اور علی فلام کے اندر تعریفِ عہدی بھی اصل اور تعریفِ جنسی بھی اصل ہوئی تو دو مثالیں ذکر کی پہلی مثال تعریفِ عہدی کی ہے کیونکہ اضافت کے اندر اصل کیا ہے تعریفِ اہدی اور دوسری مثال عمرون المنتلق وہ تعریفِ اہدی کی بھی مثال ہے اور تعریفِ جنسی کی بھی مثال ہے تو پہلے مثال میں اقوکہ کے اندر تعریفِ اہدی خارج میں کوئی متعین فرد مراد لیں گے کہ اس کو معلوم ہے تعریفِ اہدی ہے تعریفِ اہدی کونسی ہوتی ہے کہ خارج میں کسی متعین شخص کی طرف کیا کیا جائے اشارہ کیا جائے تو معلوم ہوا جب تعریفِ اہدی کی مثال ہے تعریفِ اہدی کی مثال ہے اور عمرون المنتلق کس کی مثال ہے دونوں کی مثال تو تعریفِ اہدی کی مثال ہے یہ کلام صرف ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے کیونکہ تعریفِ اہدی کس کو کہتے ہیں خارج میں وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے تو یہ اسی شخص سے کہا جائے گا اسی لئے حالکونہی معرفاً بیعتبار تو یہ بیعتباری تعریفِ اہدی والجنس اس کو ماتن نے جو ذکر کیا تھا علامہ تفتازانی نے اس کو حال بنایا کس سے؟ المنتلق سے حال بنایا اخوکہ اور المنتلق دونوں سے دونوں سے حال نہیں بنایا کیوں نہیں حال بنایا کیونکہ آگے بسلا رہے ہیں بھائی تعریفِ اہد کی اعتبار سے بھی ہے اور تعریفِ اہد اور تعریفِ جنس دونوں المنتلق کے اندر تو ہیں اخوکہ کے اندر لہذا یہ حال المنتلق ہی سے بن سکتا ہے دونوں سے نہیں بن سکتا لیکن بہتر یہ تھا مولانا کہ دونوں سے بناتے بھئی دونوں سے بناتے بھئی علامہ تفتدانی کی یہ تقریر خدشات سے خالی نہیں مولانا آگے تفریح کرتے ہیں اور پھر تعویل کیا اللہ شیخ علامہ رضی کے قول کے ذریعے اس کو لے کر آتے ہیں بھئی علامہ رضی کا قول تو خود صاحب تلخیص کے قول کے خلاف ہے بھئی اچھا اچھا تو یہاں تک بات پتہ چل گئی زیدن اخوکا یہاں صرف تاریخ کونسی ہے اہدی اور عمرن المنطلق یہاں المنطلق کے اندر تاریخ اہدی بھی ہو سکتی اور تاریخ جن سے معلوم ہوا زیدن اخوکا صرف ایسے شخص کو کہیں گے جو جانتا ہو کہ خارج میں میرا کوئی لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ وہ زید ہے تو کہتے ہیں وظاہر لفظ کتابی تو ظاہر لفظ کتاب یہ بتلاتے ہیں کہ زیدن اخوکا اسی شخص سے کہا جائے گا جو جانتا ہے کہ خارج میں میرا کوئی بھائی ہے لیکن کہتے ہیں اس کی جو شرعہ ہے اس تلخیص کی جو اسی مصنف نے لکھی ہے تو انہی نے لکھی ہے اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلام اس شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ میرا بھائی ہے اور اس شخص سے بھی کہا جا سکتا ہے جو سرے سے جانتا ہی نہیں کہ اس کا کوئی بھائی ہے تو پہلی صورت اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو جانتا ہے کہ میرا یہ تو مطن سے ظاہر ہو گیا اوپر خود بھی بتا دی یہ جو دوسری شخص وہ ساتھ ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو سرے سے جانتا ہی یہ محل اختلاف ہے بھائی ظاہر کتاب تو بتلا رہی ہے صرف جاننے والے کو کہہ سکتے ہیں اور شاہر وہ جو شرعہ میں ذکر کر رہے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ بھائی بعض محققین نوحات نے ذکر کیا ہے کہ تعریف اضافت والانا اضافت کے ذریعے جو تعریف آ رہی ہے وہ کسے اعتبار سے ہے اضافت میں اصل کون سی تعریف ہے بھائی ہاں تو اضافت کے اندر تعریف اصل میں اہد خارجی کے اعتبار سے ہے کہتے ہیں اگر ایسا ہم نہ مانیں تو اس صورت کے اندر غلام الزیدن اور غلام لزیدن کے اندر فرق نہ رہے گا فرق کیوں نہیں فرق رہے گا دیکھو غلام الزیدن اس سے کیا مراد ہے کوئی خارج میں متعین غلام مراد ہے زید کا غلام دیکھو بھائی آپ نے پڑھا یا نہیں معرفہ کی طرف اضافت کر دیں تو دوسرا بھی کیا بن جاتا ہے تو یہ غلام الزیدن لفظاً بھی معرفہ معنی بھی معرفہ خارج میں متعین شخص کی طرف اشارہ ہوا اور غلام لزیدن یہاں اضافت ہے تو غلام نکرہ ہے تو نکرہ کے اس لئے کسی متعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہاں غلام لزیدن میں زید کا کوئی بھی غلام مراد لے سکتے ہیں اور غلام الزیدن کے اندر زید کا کوئی متعین غلام مراد ہے تو ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے تو اگر آپ اس کے اندر اضافت میں تعریف جنسی کو بھی کیا کر لیں اصل لے لیں ہم نے کیا کہا اضافت میں صرف کون سی اصل ہے آدھ خارج خارج میں کسی متعین کی طرف اشارہ ہونا چاہیے اگر آپ کہیں نئی جنسی بھی اس کے اندر اصل ہے تو اس صورت میں غلام الزیدن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا جن سے غلام کسی کوئی بھی غلام زید کا مراد لے سکتے ہیں غلام الزیدن سے بھی آپ نے پڑھا کہ کوئی بھی غلام مراد لیا جا سکتا ہے تو دونوں کے اندر کوئی فرق ہی دونوں کے اندر کوئی فرق نہ رہے گا معنی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہے گا مالانا بات سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ آہد ذہنی مراد لیں گے نا بھئی علف لام ایک آہد ذہنی ہوتا ہے اور آہد ذہنی جیسے اکا لہوز کس طرح قرآن کی آیت بھئی اکا لہوززئبو تو الزئبو پر علف لام داخل ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے کوئی ایک بھیڑیا مراد ہے اسی طرح غلام الزیدن کے اندر بھی ہم نے کون سا لیا اہد ذہنی مراد لیا اور اہد ذہنی بھی وہی جنسی ہوتا ہے جنس فی زمن فرد غیر معین مراد ہوتی ہے جنس مراد ہوتی ہے فی زمن فرد جیسے از ذئبو کے اندر جنس مراد تھی فی فرد غیر معین تو لفظوں کے اعتبار سے از ذئبی معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکیرا اسی طرح غلام زیدن لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ معنی کے اعتبار سے نکیرا ہے تو لم یا وقع فرق ان سے کیا مراد ہے کہ معنی کے اعتبار سے فرق نہیں رہے گا اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے ابھی بھی دونوں میں فرق ہے ایک معرفہ ایک نکرہ تو معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہ رہے گا یہ سے بھی کوئی ایک علام مراد دے سکتے ہیں دوسرے سے بھی فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةً وَلَا خُرُنُكَنْ نَكِرَةً تو ایک معرفہ نہ رہے گا اور دوسرہ نکرہ نہ رہے گا معرفہ نکرہ کی طرح ہوا اور نکرہ معرفہ کی طرح ہوا لیکن کہتے ہیں بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا اضافت اصل میں وضع ہے کسی متعین کے لئے لیکن کبھی کبھار غیر متعین کی طرف بھی کیا کر دیا جاتا ہے اشارہ کر دیا جاتا ہے شیخ رضی تقریر کر رہے ہیں بھئی جیسے کہ معرف اللام اصل ہے کس کے اندر احد خارجی کے اندر علیف اللام اصل میں احد خارجی کے لئے اصل ہے لیکن کبھی کبھار غیر معین کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے جیسے اززعبو کے اندر کس کی طرف اشارہ ہوا غیر معین کی طرف اشارہ ہوا تو یہ دیکھا شیخ رضی کی تقریر کر رہے ہیں ان کی تقریر سے کیا لازم آیا کہ علی فلام اہد خارجی میں تو اصل ہے اہد ذہنی کے اندر اصل حالانکہ صاحب تلخیص نے بتلایا تھا اہد ذہنی میں بھی اصل اور اہد خارجی میں بھی اصل ہے تم بالم ہوئے یہ تقریر خدشات سے خالی نہیں بہتر یہ تھا کہ دونوں سے وہ حال بناتے اس کو تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑتی تو کہتے ہیں جو یہاں کتاب میں ذکر ہوا یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہے کہ زیدن اخو کا کس کو کہیں گے جو جانتا ہو کہ خارج میں اس کا کوئی تو اہد خارجی کیا مراد اضافت نے تعریف اہد خارجی کا فائدہ دیا اور وہ جو صاحب ایک تلخیص نے اپنی اشارہ ایضاح میں ذکر کیا کہ اس کو بھی کہہ سکتے ہو جو سیرے سے جانتا ہی نہیں ہے وہاں پر کس کے اعتبار سے ہوا خلاف اصل کے اعتبار سے ہوا اصل ابھی بتایا بھئی اضافت اصل میں کس کی طرف اشارہ ہوگا متعین فرد کی طرف لیکن کبھی کبھی کس کی طرف اشارہ آتا ہے غیر متعین کی طرف بھی تو متعین کی طرف اشارہ ہو یہ تو کتاب کے والے نے بات کی کتاب سے یہ سمجھا رہا ہے کہ کس کو کہیں گے اس کو معلوم ہے خارج میں میرا کوئی معلوم متعین ہے اور کبھی اس کو بھی کہہ دیں گے اشارہ میں بتلایا تھا کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ غیر متعین والی صورت ہوئی بھئی غیر ہے وَعَقْسِهِمَا اور یا ان کا عکس کر لیں دونوں مثالوں کا زیدن اخوکہ اور عمرن المنتلق کا کیا کر لیں خبر کو مبتدہ بنا دیں مبتدہ کو خبر زیدن اخوکہ ہے اب کیا بنا دیئے اخوکہ اور دوسرے کو کیا بنایا المنتلق کو عمرن وَضَّابِطَتُو یہاں سے علامت افتادانی نے آپ کو زابطہ بتلایا تھا کہ سوال پیدا ہوا کیا دونوں اسم جب معرفہ ہوں تو جس کو مرضی چاہیں مبتدہ بنا دیں اور جس کو مرضی چاہیں خبر بنا دیں کیا ایسا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ایک زابطہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو زابطہ یہ کہ جب ایک چیز کی دو صفات ہوں تعریف والی معرفہ کی بہچان والی ہیں ایک چیز کی کتنی صفات ہوں دو صفات ہوں اور سامعہ جانتا ہے کہ فلان صفت سے وہ ذات متصف ہے سامعہ کیا ہے جانتا ہے تو جس کو جانتا ہے اس کو مبتدہ بنا دو اور دوسری کو کیا بنا دو خبر بنا دو کیا بنا دو سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ اس طرح اسی بات کو علامت تفتازانی بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں خلاصہ کلام میں نے کیا بتلایا ایک چیز کی کتنی صفات تاریخ ہیں دو ایک کے بارے میں مخاطف جانتا ہے کہ ذات اس سے متصف ہے دوسری کے بارے میں جانتا تو اس کو مبتدہ بنا دو اور دوسری کو کیا بنا دو خبر بنا دو دیکھئے یہی بات کریں گے بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھیں یہ ذرا کل تیزی میں ہوا تھا وَضَّابِتَتُ فِي الْتَقْدِيمِ ذابطہ تقدیم کے اندر یہ ہے اَنَّهُ اِذَا كَانَ لِشَّئِ صِفَتَانِ جب ایک چیز کی دو صفات ہوں من صفات تاریخ صفات تاریخ میں سے وَعَرَفَتْ سَامِعُتِسَافَهُ اور جانتا ہے سامِعُ اس چیز کے متصف ہونے کو بِإِحْدَاهُمَا ان دونوں صفات میں سے ایک سے متصف ہونے کو جانتا ہے دون الاخرانہ کے دوسری کے ساتھ ایک کو جانتا ہے اور ایک کو اب آگے پوری تفصیل بتا رہے ہیں جس کو جانتا ہے اس کو مقتدہ بناو جس کو نہیں جانتا اس کو کیا بناو یہ چار پانچ لینہ میں صرف اتنی سی بات علامہ تفصیلانی بتلائیں گے جس کو جانتا ہے اس کو کیا بناو جس کو نہیں جانتا اس کو بس دیکھو یہی بات لمبی کر کے ذرا تفصیل سے بتلائیں گے فَأَيُّهُمَا کَانَ پس دونوں صفات میں سے کانا جو پائی جائے بحیثو اس حیثیت سے یارف السامیع اس کے جانتا ہے سامیع اتصافت ذاتی بھی ہی ذات اس کے ساتھ متصف ہونے کو وہ ہوا کا طالبی اور وہ سامیع طالب کی طرح ہے طلب کرنے والا ہے بحسب زامی کا آپ کے بمان میں ایک کو تو جانتا ہے اور دوسری کو طلب کرنے والا ہے کہ اَن تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْآخَرَةِ کہ آپ پہلی پر کیا کر دیں دوسری کا حکم لگا دیں تو يَجِبُو تو واجب ہے اَن تُقَدِّمُ اللَّفْزَ دَالَعَلَيْهِ کہ وہ جس کو وہ جانتا ہے آپ اس کے لفظ کو مقدم کر دیں اس لفظ کو جو اس وصف پر دال ہے وَتَجَعْلُهُ مُبْتَدَا اور اس کو کیا بنا دیں مُبْتَدَا جس وصف کو جانتا ہے اور دوسری کا طالب ہے تو یہ جس کو جانتا ہے آپ اس کو مقدم کریں اور کیا بنا دیں مُبْتَدَا اب بتائیں گے دوسری کو خبر بنانا ہے وَأَيُّهُمَا تَعْنُوا اور دونوں وصفوں میں سے جو ایسا ہے جو پایا جائے بِحَيْسُوا اس حیثیت سے يَجْحَلُو کہ وہ جاہل ہے اتصافہ ذاتی بھی ہی ذات کے اس سے متصف ہونے سے جاہل ہے وَهُوَ قَدْطَالِبِ اور وہ کس کی طرح ہے طالب کی طرح ہے بِحَسْبِ زَعْمِقَ آپ کے گمان میں طالب ہے کہ انتحکم بِثُبُوتِهِ لِذَّاتِ اَوْ اِنْتِفَائِهِ کہ آپ حکم لگائیں ذات کے لئے اس کے ثبوت کا حکم لگائیں یا ذات کے لئے اس کے انتفا کا حکم لگائیں بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی يَجِبُ أَنْتُ أَخِّرَ لَفْزَ دَالَا عَلَيْهِ واجب ہے کہ اب آپ اس کو مؤخر کر دیں اس لفظ کو جو اس پر کیا کر رہا ہے دیکھا اتنی لخلاص ہے کلام کیا جس صفت کو جانتا ہے اس کو مقدم کر کے مبتدہ بنا دو جس وصف کو نہیں جانتا اور اس کا طالب ہے اس کو مؤخر کر کے خبر بنا دو فَإِذَا عَرَفَتْ سَامِعُ زَیدًا بِعَائِنِهِ جب پہچانتا ہے سامِعِ زَید کو بِعَائِنِهِ وَاسْمِهِ ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کے اسم کے اعتبار سے بھی وَلَا عَعْرِفُ لیکن یہ نہیں جانتا ہے اتصافہو بِعَنَّهُ اَخُوہُ کہ وہ متصف ہے اس کا بھائی ہونے کے ساتھ وَعَرَتْتَا اور آپ چاہتے ہیں اَن تُعَرْرِفَهُ ذَلِكَ کوئی اس کو بتلا دیں یہ قُلْ تَزَیدٌ اَخُوہُ آپ کیا کہیں گے دیکھو دو صفت تھیں دو صفت تھیں ایک ذات ہے ایک شخص ہے ایک اس کی صفت ہے مُسَمَّا بِزْزَید زید کے ساتھ وہ کیا ہے مُسَمَّا ہے اس کا نام زید ہے دوسری صفت اس کی کیا ہے کہ اَخُوہُ کا مخاطب جانتا ہے کہ میرا خارج میں کوئی لیکن اس وصفت کو جانتا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ اسی شخص کا ہے یہ ذید اسے یہ مُسَمَّا بِزْزَید یہی ہے یہ جانتا ہے کہ یہ ذات اس وصفت سے متصف ہے اور اس وصفت کے ساتھ متصف ہے یا متصف نہیں وہ اس کو جانتا نہیں ہے اور اس کا طالب ہے تو آپ اس کو یہ لفظ جو دلالت کرتا ہے ایسے وصفت پر جس کو وہ جانتا ہے اس کو کیا کر دیں مُتضا بنا رہیں اور دوسرا جس کا وہ طالب ہے اس کو کیا بنا دیں خبر بنا دیں لیکن اگر اس کا عقص ہو اگر وہ جانتا ہے کہ یہ ذات ایک ذات ہے معین وہ میری کیا ہے بھائی ہے لیکن لَا يَعْرِفُهَاًنَّهُ عَلَى التَّعِيِّن لیکن اس کی تَعِيِّن کو وہ نہیں پہچانتا وَأَرَدْتَاً تُعَيِّنَهُ اور ارادہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تَعِيِّن کر دیں عِنْدَهُ اس کے نزدیک قُلْتَا تو آپ کیا کہیں گے اَخُوْكَ زَيْدٌ اَخُوْكَ وَلَا يَسْكِحُ زَيْدٌ اس صورت میں زَيْدٌ اَخُوْكَ کہنا صحیح نہیں بلاغت کے اعتبار سے وَيَذْهَرُوا ذَلِكَ فِي قَوْلِنَا کہتے ہیں اس کی ہماری اس بات سے زیادہ واضح ہوگا رَأَيْتُ اُسُودَن غَبُحَ رِمَاحُ میں نے ایسے شیر دیکھے کہ جن کے جنگل نیزے تھے تو دیکھو نکیرہ کے بعد جملہ اسمی آیا غَبُحَ مُبْتَدَا رِمَاحُ اس کے خبر مُبْتَدَا قبر مل کر جملہ اسمی آ اور یہ پورا جملہ پھر صفت ہے کس کی اُسُودَن کی اُسودَن اور موصوب صفت مل کر محفول ہے رَأَيْتُ کے لئے تو یہاں پر غَبُحَ کو مُبْتَدَا بنایا یہ بھی معرفہ اَرْرِمَاحُ کو خبر بنایا یہ بھی وجہ یہ کہ یہاں پر پہلے ذکر ہوا میں نے بہت سے شیر دیکھے تو شیر کے بعد شیر کے آنے سے کون سی چیز ہے جس میں جانے پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی جنگل ہے جنگل کی شان یہ ہو گئی کہ اس کو آپ کو معلوم مخاطب کو کیا ہونا چاہیے بس جب شیر کا ذکر آ گیا تو اس کو معلوم ہے یا معلوم اس کو ہو جانا چاہیے تو اس کے اندر اس کے پتہ چل گیا یعنی ذات اس وصف سے متصف ہے مخاطب کو معلوم ہے یا اس یا اس کے اندر معلوم ہونے کی کیا ہوئی صلاحیت پیدا اور الرماح نیزوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا شیروں کا تو اس صفت کو وہ نہیں جانتا تھا اس کو آپ نے کیا بنا دیا خبر اور پہلے کو کیا بنایا مفتدہ یہاں انہوں نے کیا ذکر کیا کہ زیدن اخوکا اور عمرن المنتلقو یہ المنتلق کے اندر تعریف عہدی بھی ہو سکتی ہے اور تعریف جنسی بھی ہو سکتی ہے تو اول تعریف عہدی ثانی تعریف جنسی تو یہ کہہ رہے ہیں وقت ثانی یہ جو ثانی ہے یعنی تعریف جنسی کبھی کبھار قصر جنس کا فائدہ دیتی ہے قصر الجنسی علاشئین یعنی جنس کو بند کر دیتی ہے کسی ایک چیز پر تحقیقا یا تو وہ بند کرنا کیا ہوگا قصر کیسا ہوگا حقیقی ہوگا جیسے آپ نے کہا زیدن الامیر زید ہی تو آپ نے امارت کو زید کے اندر بند کر دیا جبکہ اس کے علاوہ کوئی امیر نہ ہو تو حقیقتا اور مبالغتا یا مبالغتا آپ کیا کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری میں بند کر دیتے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں عمرونی شجا عمر ہی بہادر ہے تو آپ نے شجاعت کو عمر میں بند کر دیا لیکن کیا شجاعت اور کسی میں نہیں ہے شجاعت اوروں میں بھی ہے تو یہ مبالغتا بند کیا حقیقتا بند نہیں اور مبالغتا کیوں بند کیا لکمالی فی کیونکہ اس موصوف کو اس شے کو اس وسط کے اندر بڑا ہی کمال حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں اور گویا کسی درجے میں کسی شمار میں ہی نہیں یعنی کامل ہے شجاعت کے اندر گویا کہ شمار ہی نہیں ہے غیر کی شجاعت کا کیوں شمار نہیں ہے لکسور عن رتبت الکمال حصے کہ غیر کی شجاعت جو ہے وہ کم ہے رتبہ کمال سے وَقَذَا اِذَا جُعِلَ الْمُعَرَّفُ بِالْعَمِل جِنسِ مُبْتَدَان اور اسی طرح جب اگر کیا کیا جائے معرف بِالْعَمِل جِنس کو کیا بنایا جائے مُبْتَد بھئی یہ جو دو پر مثالیں مطن میں ذکر ہوئیں زیدن الْأَمِير انہوں نے کیا کہا معرف بِالْعَمِل جِنس کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر جنس کا معرف بِالْعَمِل جنس کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر جنس کا فائدہ دیتا ہے چاہے اس کو خبر بنایا چاہے مُبْتَد ماتین نے کیا بنایا الْأَمِير کو خبر الشجاع کو کیا بنایا خبر بنایا کہتے ہیں چاہے آپ اس کو مُبْتَد بنا دیں پھر بھی فائدہ دے گا قصر جنس کا اور خبر چاہے معرفہ بنا دیں چاہے اس کی خبر نکرہ بنا دیں اسی طرح اگر معرف بنا مِل جنس کو کیا بنا دیا جائے مُبْتَد جائے الْأَمِير الزَّيْد وَالشُجَاع عَمْرُن دیکھا آپ نے مُبْتَد کو خبر بنا دیا خبر کو مُبْتَد وَلَا تَفَاوْتَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَمَا تَقَدَّمَا اور کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے اندر کون دونوں بھئی یہ جو علامہ تختازانی نے ابھی دو مثالیں ذکر کی الْأَمِير زَيْد وَالشُجَاع ان دونوں مثالوں میں وَبَيْنَمَا تَقَدَّمَا اور وہ جو پہلے دو مثالیں ذکر ہوئیں کون سی زَيْدُن الْأَمِير مَطَن میں اور عَمْرُن شُجَاع کہتے ہیں ماتین کی جو دو مثالیں ہیں اور میری جو دو ذکر کردہ مثالیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کس چیز میں فرق نہیں فِي افادتِ قَصْرِ الْأَمَارَةِ عَلَى زَيْدٍ امارت امارت دونوں طرح پڑھنا درست ہے مولانا فِي افادتِ قَصْرِ الْأَمَارَةِ عَلَى زَيْدٍ کس چیز کے فائدے میں کہ امارت بند ہے کس کے اندر اور شجاو شجاعتِ عَلَى عَمْرٍ اور شجاعت بند ہے تو آپ کہیں اَشْشُجَاعُ عَمْرٌ پھر بھی شجاعت بند کس میں عمر آپ عقص کریں عمرُنِ شُجَاعُ پھر بھی شجاعت کس میں بند اسی طرح آپ کہیں زَيْدٌ الْأَمِيرُ یا الْأَمِيرُ دونوں صورتوں میں ایک ہی فائدہ ہے تو حاصل کلام یہ ہوا مولانا آپ کہتے ہیں زَيْدٌ الْأَمِيرُ یا آپ کہتے ہیں الْأَمِيرُ مبتدہ کو خبر بنا دے خبر کو مبتدہ دونوں صورتوں میں جنس بند ہو رہی ہے دوسری چیز پر جنس بند ہو رہی ہے علی فلام جنسی آ رہا ہے نا جس میں علی فلام آ رہا ہے جنسی وہ چیز بند ہو رہی ہے کس میں دوسری چیز کے اندر بند ہو رہی ہے مثلا زَيْدٌ الْأَمِيرُ جنس کونسی ہے مولانا علی فلام جنسی کس پر داخل ہے امیر پر تو جنسے امارت کو بند کیا کس کے اندر اور زَيْد مُبتدہ ہے خبر زَيْدٌ الْأَمِيرُ زَيْد کیا ہے تو دیکھو خبر کو جنسے امارت تھی اس کو بند کر دیئے کس میں مُبتدہ کے اندر بند کر دیئے آپ نے اس کا عقص کریں الْأَمِيرُ زَيْدٌ تو اب بھی مولانا جنس کون ہے الْأَمِير اس کو بند کیا کس میں زَيْد میں اور زَيْد کیا ہے خبر چاہے جنس خبر بنے چاہے جنس مبتدہ اگر جنس مبتدہ بنے گی تو خبر میں بند ہو جائے گی اور اگر خبر بنے گی تو یہی بات کر رہے ہیں اگر اس کو مبتدہ بنا دیا جائے فوہ مقصور تو وہ بند ہوگا خبر پر سوا انکان الخبر معرفتا اور نکرتا چاہے خبر معرفہ ہو چاہے اگر اس معرفہ بلام الجنس کو خبر بنا دیا جائے فوہ مقصور علی المبتدہ تو وہ مبتدہ پر بند ہوگا والجنس قد یبقا علی اطلاقہ یہاں سے یہ بتل آ رہے ہیں کہ جنس کبھی مطلق آئے گی کبھی مقید آئے گی کبھی کیا آئے گی کبھی مطلق آئے گی کبھی مقید آئے گی اچھا تو جس انداز میں آئے گی اسی انداز میں قصر بھی ہوگا اگر مطلق جنس آئی تو مطلق جنس بند ہو جائے گی دوسرے میں اگر مقید جنس آئی تو مقید جنس دوسرے میں بند ہو جائے گی جیسے میں کہتا ہوں زیدن الامیرو الامیر مطلق ہے یا مقید ہے مطلق ہے کوئی اس کے ساتھ خید ذکر مطلق امارت زید کے اندر بند ہے اور کوئی بھی امیر نہیں لیکن میں کہتا ہوں زیدن الامیرو فی البالا دی اب دیکھو الامیر کو مقید کر دیا میں نے کس سے شہر کے ساتھ تو آپ مجھے مقید بند ہوگا کس میں زید میں یعنی الو امیر جو کس میں ہے شہر وہ صرف زید ہی ہے اور کوئی تو مطلق امارت آپ نے زید میں بند نہیں کی بلکہ وہ امارت جو مقید ہے کس کے ساتھ فی البلت کے ساتھ وہ بند کر دی کس میں یہ معنی ہے وَلْ جِنْسُ قَدْ يَبْقَعَ عَلَىٰ اِطَلَاقِهِ اور جنس کبھی باقی رہتی ہے اپنے اطلاق پر جیسے کہ گزری بات بھئی زیدن الامیرو یہ بھی مطلق ہے عمرون شجاو اور شجاو بھی کیا ہے تو مطلق شجاعت اور مطلق امارت بند کی تھی وَقَدْ يُقَيِّدُ بِوَصْفٍ اور کبھی کبھار اس کو مقید کرتے ہیں وصف کے ساتھ اوحالن یا حال کے ساتھ اوظرفن یا او نحو ذالک یا اس جیسے کسی اور چیز کے ساتھ مفہول بھی ہی وغیرہ کے ساتھ جیسے جیسے ہُوَرْ رَجُلُ اَرْ رَجُلُ جنس ہے اس پر علی فلان جنسی آیا الْقَرِيم یہ دیکھا وصف کی مثال ہے یُقَيِّدُ بِوَصْفٍ اوحالن اوظرفن سب کی مثالیں ذکر کریں گے الْرَجُلُ هو الرجلُ الْقَرِيم هو مبتدى الْرَجُلُ خبر اور خبر کیا ہے معرفہ معرف بالعمل جنس ہے اور الْقَرِيم اس کی صفت لائے تو صفت کی وجہ سے بھی یہ مقید ہو گئی جنس تو مولا آپ نے جنسے رجولیت کو بند کر دیا کس کے اندر ہوا کے اندر لیکن مطلقہ نہیں کس کے ساتھ مقید یعنی سخاوت کے ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ هو الرجل وہی مرد ہے اور کوئی مرد بلکہ وہ سخی مرد ہے اور کوئی سخی مرد تو یہ مقید کو آپ نے بند کیا دوسرے میں وہ ہوا سائر اور راکی بند وہی چلنے والا ہے آپ نے مقید کیا سائر اس پر علی فلام جنسی تھا کس سے مقید کیا حال کے ساتھ راکی بند کے ساتھ تو اب یہ مقید بند ہوگا دوسرے کے اندر اگر آپ مطلق رکھتے کیا بنتا کلام ہوا سائر وہی چلنے والا ہے اور کوئی چلنے والا لیکن جب آپ نے مقید کو بند کیا اب معنی ہوگا ہوا سائر اور راکی بند وہی سواری پر چلنے والا ہے اور کوئی سواری پر چلنے والا معلوم چلنے والے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن سواری پر یعنی مقید حالت میں چلنے والا اور کوئی نہیں وہی امیر ہے شہر کے اندر وہی الواہب الف قنتار قنتار کہتے ہیں مالا مالک کسیر کو یا کہتے ہیں مالا ایک لاکھ اشرفیوں کو ایک لاکھ اشرفیوں کو کیا کہتے ہیں قنتار کہتے ہیں وہی عطا کرنے والا ہے ایک ہزار قنتار ایک ہزار قنتار تو دیکھا اس نے فائدہ دیئے کس چیز کا تقصیص قصر کا فائدہ دیا وہی عطا کرنے والا ہے لیکن کیا مطلق عطا کرنے والا نہیں عدت ایک ہزار قنتار عطا کرنے والا وہی ہے اور بھی عطا کرنے والے تو اور بھی ہیں لیکن ہزار قنتار عطا کرنے والا اور کوئی جنسی تو آپ معرف 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 جنس کبھی کبار فائدہ دیتا ہے کس کا قصر معلوم ہوا ہمیشہ نہیں دیتا بعض وقات فائدہ نہیں بھی دیتا وقوله قد یفید بلفظ قد اشارت اور یہ ماتن کا کہنا ماتن کا کہنا قد یفید کہنا بلفظ قد کس کے ساتھ ماتن نے ذکر کیا لفظ قد کے ساتھ اشارت یہ اشارہ ہے کبھی کبھی یہ قصر کا فائدہ نہیں بھی دیتا کما فی قول الخنصہ جیسے ایک شائرہ بڑی عرب کی مشہور اس نے اپنے بھائی کی وفات پر یہ اشار کہے ان میں سے ایک شیر ذکر کر رہے ہیں مثال کے طور پر کہ اس میں معرف بلام آیا ہے بلام الجنس ہے اور پھر بھی وہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے رہا اذا قبح البکاء علا قتیل رأیت بکاء بکاء جب برا برا ہو جائے البکاء علا قتیل کسی مقتول پر رونا رأیت تو میں سمجھتی ہوں بکاء آقا بکائی علی کا یہ اضافت ہے مصدر کی مفہول کی طرف تو میں سمجھتی ہوں تجھ پر رونے کو الحسن الجمی کیسا اچھا اور بہتر عمدہ سمجھتی ہوں جب لوگ کسی مقتولین پر رونے کو برا سمجھیں تو اس وقت بھی میں تجھ پر رونے کو کیا سمجھتی ہوں اپنے بھائی کا مرسیہ ذکر میں یہ شیئر کہہ رہی ہے کہ لوگ ایسا وقت ہو جب لوگ میت پر رونے کو برا خیال کرنے لگیں اس وقت بھی میں کیا کرتی ہوں اچھا سمجھتی ہوں تیرے اوپر رونے کو بھائی تو دیکھو رائیتو رائیتو افعال قلوب میں سے ہمارا آپ نے پڑھا افعال قلوب کتنے مفعول چاہتا ہے دو مفعول چاہتا بکا آقا مفعول اول الحسن الجمیل مفعول ثانی ہے مفعول ثانی ہے اور مفعال قلوب جیسے رائیتو زیدن عالمان میں زید کو کیا جانا عالم جانا عالم جانا تو یہ اصل میں میں یہ اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ الحسن الجمیل تو مفعول ہے اور ہماری بات چل رہی ہے مسند کی مسند جو ہے وہ کبھی کیا کرتا ہے تخصیص الجنس کا فائدہ دیتا ہے اور یہاں تو یہ کیا ہے مفعول ہے بھئی بکاہ کا مفعول اول الحسن الجمیل مفعول ثانی ہے تو دیکھئے یہ افعال قلوب اصل میں داخل ہوتے ہیں مبتدہ خبر پر زید قائم اصل جملہ کیا تھا زید آپ نے اس پر رأیت داخل کیا رأیت زید عالم میں نے عزید کو کیا جانا عالم جانا تو دیکھو زید مفعول اول عالم مفعول ہے لیکن در حقیقت یہ مفعول اول مسند علیہ ہے اور مفعول ثانی مسند ہے کیونکہ آپس میں مبتدہ اور خبر ہیں تو یہاں بھی اسی طرح بقاء کا مفعول اول یہ دراصل مبتدہ ہے اور خبر پر کیا داخل ہوا علیہ جنس اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے قصر کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں پر قصر کا فائدہ نہیں دے رہا قصر کا فائدہ کیوں نہیں دے رہا کہتے ہیں اس لئے کہ شاعرہ کیا کہتی ہے کہ وہ وقت جب سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں مقتول پر رونے کو اس وقت بھی میں تیرے اوپر رونے کو کیا سمجھتی ہوں اچھا سمجھتی ہوں تو مخاطب سب کے رونے کو برا جب سمجھ سمجھے تو اس وقت بھی تو اس نے یعنی مخاطب جس وقت سب کے رونے کو برا سمجھ رہا ہے شاعرہ نے اس وقت بھی اپنے بھائی پر رونے کو اس سے نکال کر کیا بتا دیا کہ اس پر رونا پھر بھی اچھا ہے اس پر رونا اچھا ہے لیکن بھائی پر معلوم ہو مخاطب سمجھ رہا سب پر رونا اچھا ہے شاعرہ کہتی ہے نہیں صرف میرے بھائی پر رونا ہی اچھا ہے اور یہ کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے مخاطب یہ سمجھ رہا کہ سب پر رونا برا ہے مخاطب کیا سمجھ رہا سب پر رونا حضبت ناری زا قبوح البکا والا قتیل ان بر بخاطب باقی لوگ سمجھ رہا کہ قتیل پر رونا برا ہے تو معلوم ہو اگر تخصیص کریں تو پھر تو یہ اس سے کلام ہوگا جو سب کو کیا سمجھ رہا اچھا سمجھ رہا آپ کہہ رہی تو شاعرہ کہتے نہیں سب پر رونا اچھا نہیں ہے بلکہ صرف کس پر رونا اچھا ہے میرے بھائی پر رونا اب تخصیص آگئی تخصیص کی صورت میں محل کلام بدل گیا اور تخصیص نہ ہو تو محل کلام اور رہتا ہے اور جی دیکھئے فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِحَسْبِ زَوْقِ سلیمی اس لئے کہ پہچانا گیا ہے زوغ سلیم کے ساتھ وَتَّبْعِ المستقیم اور مستقیم سیدھی طبیعت کے ساتھ پہچانا گیا ہے وَتَّدَرُّ بِ فِي مَعْرِفَتِ کَلَامِ الْعَرَبِي اور کَلَامِ عَرَبِي کی پہچان میں محارت کے ساتھ اَن لَيْسَ الْمَعْنَا هَاهُنَ عَلَى الْقَاصِرِ کہ یہاں پر مانا قصر پر مانا قصر کا نہیں ہے وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِحَسْبِ النَّظَرِ الظَّاہِرِ وَالتَّعَمُّ الْقَاصِرِ اگرچہ ممکن ہے بتکلف آپ کیا کر سکتے ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں بحض نظر ظاہر کے اعتبات سے اور تعمل قصر تھوڑا معمول غور و فکر کریں تو پھر آپ زَيْدُنِ الْمُنْتَلِقُ وَالْمُنْتَلِقُ زَيْدُنِ الْاِسْمُ مُتَعَيَّنُ لِلْإِبْتِدَائِ یہاں امام راضی کی ایک بات ذکر کر رہے ہیں امام راضی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں زَيْدُنِ الْمُنْتَلِقُ تو مبتدہ کون زَيْد اور خبر کون اور جب آپ کہیں الْمُنْتَلِقُ زَيْدُن الْمُنْتَلِقُ اب مبتدہ کون اور زَيْدُنِ اس کے امام راضی فرماتے ہیں نہیں اب بھی مبتدہ زید ہی ہے مؤخر ہے اور الْمُنْتَلِقُ اس کی کیا خبر ہے دراصل وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب دو چیزیں آجائیں معارف ایک ذات ہو اور ایک وصف ہو تو ہمیشہ مبتدہ کون بنے گا ذات اور وصف ہمیشہ اس کی کیا بنے گی تو زید ذات ہے اور منتلق کیا ہے وصف اب ذات کو چاہے مقدم کر دو چاہے مؤخر کر دو اس میں مبتدہ رہنا ہے اس پر حکم لگے گا آپ حکم لگائیں گے اور جو وصف ہے اس کو ہمیشہ کیا کریں گے خبر ہی بنائیں گے چاہے وہ مقدم آئے اور چاہے مؤخر آ جائے وجہ اس کی یہ کہ ذات خود قائم ہوتی ہے اور وصف قائم بالغیر ہوتا ہے تو یہ وصف چاہتا ہے کہ اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرح کی جائے تو وصف کسی کے ساتھ قائم ہونا چاہتا ہے نہ کہ ذات کسی کے ساتھ قائم ہونا چاہتی ہے وَقِيلَ فِي نَحْوِ زَيْدٌ الْمُنْتَلِقُ اور کہا گیا ہے کہ زَيْدٌ الْمُنْتَلِقُ یہ دیکھو منتلق مؤخر ہے وَالْمُنْتَلِقُ زَيْدٌ اب منتلق کیا ہے مقدم ہے الْإِسْمُ مُتَعَيِّنٌ لِلِبْتِدَائِ اسم متعین ہے کس کے لئے تقدم او تاخر چاہے مقدم ہو اسم چاہے مؤخر ہو لِلْدَلَالَتِهِ عَلَى الزَّاتِ کیونکہ وہ دلالت کر رہا ہے ذات پر وَالصفَتُ مُتَعَيِّنَةٌ لِلْخَبَرِيَّتِ اور صفت متعین ہے خبریت کے لئے تقدم تاو تاخر چاہے مقدم ہو جائے چاہے مؤخر ہو جائے لِلْدَلَالَتِهَا عَلَى عَمْرٍ نِسْبِيٍ بَوَجَهِ اس کے کہ یہ دلالت کر رہی ہے ایک ایسے عمر پر جو نسبی ہے نسبتی ہے جو کیا ہے نسبتی ہے یعنی صفت ہمیشہ اس کی نسبت کی جاتی ہے غیر کی طرف وہ غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہے خود قائم نہیں رہتی اس لئے کہ وہ دلالت کرتی ہے ایک عمر نسبی پر لِأَنَّا مَعْنَا الْمُبْتَدَا اس لئے کہ مبتدہ کا کیا معنی ہے المنصوبُ الَيْهِ منصوبُ الَيْهِ اس کی طرف کسی چیز کی کیا کی جائے نسبت کی جائے وَمَعْنَا الْخَبَرِ الْمَنصُوبُ اور خبر کا معنی ہے منصوب یعنی اس کی نسبت کی جائے مبتدہ وہ ہے جس کی طرف نسبت کی جائے اور خبر جس کی نسبت کی جائے اور ذات منصوب علیہ ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وصفت ہی المنصوب اور صفت کی نسبت کی جاتی ہے فسوان قلنا برابر ہے ہم یہ کہیں زید المنتلقو چاہے یوں کہلیں یقون زید مبتدان زید مبتدان ہوگا و المنتلقو خبران اور منتلق خبر ہوگی اور یہ رائے ہے کس کے امام رازی وردہ صاحبِ تلخیص رد کر رہے ہیں وردہ رد کیا گیا ہے کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا ذات کو ہمیشہ کیا بنانا ہے مبتدان چاہے مؤخر ہو جائے اور صفت کو ہمیشہ کیا بنانا ہے چاہے وہ کیا ہو جائے اکھے ذات کو خبر بند ذات کو صفت بنا دیں گے اور صفت کو ذات بنا دیں گے صفت کو کیا بنا دیں گے ذات بنا رہیں گے دیکھئے آپ نے کیا کہا المنتلق المنتلق بھئی زیدن المنتلق میں کون مبتدہ زید المنتلق اس کی اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے المنتلق زیدن کے اندر اختلاف آ گیا امام راضی کیا فرماتے ہیں المنتلق کو کیا بناو خبر بناو اور باقی کیا کہتے ہیں یہ مقدم ہے اس کو کیا بناو مبتدہ بناو ہم اس میں دیکھو المنتلق زیدن میں ایسی تعویل کریں گے کہ یہ جو المنتلق صفت ہے یہ ذات بن جائے گی اور ذات جو ذات ہے وہ کیا بن جائے گی صفت بن جائے گی اس طرح دیکھو وردہ اور رد کیا گیا بی ان المانا کہ معنی کیا ہے الشخص الذی لہو صفت صاحب الاسم دیکھا تعویل کی مولانا کہتے ہیں المنتلق کا کیا معنی ہے جس کے لئے کیا ثابت ہے صفت انطلاق ادھر دیکھو المنتلق مبتدہ ہے زیدن اس کے امام راضی فرماتے ہیں نہیں یہ پھر بھی خبر ہی یہ خبر ہی رہے گی اور مبتدہ مؤخر کو بنانا پڑے کیونکہ وہ ذات ہے اور یہ کیا ہے وحسن ہم کہتے ہیں ہم المنتلق option کو ذات بنا کر دکھاتے ہیں آپ کو اور زیدن کو وحسن بنا کر دکھاتے ہیں کیسے المنتلق سے المنتلق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں ایسی ذات لحظ صفت جس کے لئے صفت انطلاق ہے تو منتلق سے کون مراد ایسی ذات جس کے لئے کیا ثابت ہے تو دیکھو المنتلق ذات بن گئی یا نہیں بن گئی اور زید سے کیا مراد لیتے ہیں صاحب الاسمی نام والا یعنی مصممہ بھی زید آپ نے کیا مراد دیا تھا زاد اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا مصممہ بھی زید اور مصممہ ہونا یہ صفت ہے یا صفت نہیں ہے صفت ہے نام والا ہونا تو دیکھا ہم نے اس کو صاحب الاسم بنایا صاحب کون سے سیغا ہے مالانہ اس میں فائد صفت کا سیغا ہے تو ہم نے صاحب الاسم کی تعویل میں کر دیا اس کو اور یہ کیا بن گیا صفت بن گئی تو اب المنتلق مبتدہ رہا اور زید خبر رہا یعنی اَنَّا صِفَتَ تُجْعَلُ دَالَّةً عَلَى الزَّاتِ صِفَت جو ہے اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ دلالت کرنے والی ہوتی ہے ذات پر وَمُسْنَدًا إِلَيْهَا اور اس کو مُسْنَدِ لَيْهَا بنا دیا جاتا ہے وَلِسْمُ يُجْعَلُ دَالًا اور اسم کو بنا دیا جاتا ہے ایسا کہ وہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے عَلَى عَمْرٍ نِسْبِيِّن کس پر ایک عمرِ یعنی صفت پر وَمُسْنَدًا اور کیا بنا دیا جاتا ہے اس کو مُسْنَد بنا دیا جاتا ہے سمجھ میں آئی بھئی یہ بات لیکن بارال علماء کہتے ہیں بھئی یہ لفظی نزا ہے اس سے کوئی بات نہیں امام راضی نے کیا فرمایا تھا مقتدع ہمیشہ کون خبر ہمیشہ کون صفت تو بات تو ابھی بھی وہی ہے آپ نے المنتلق کو تو ذات بنا دیا یہی تو وہ کہہ رہے تھے مقتدع ذات ہوگا آپ نے عزیدن کو صفت بنا دیا اور وہ یہی تو کہہ رہے تھے خبر ہمیشہ کیا ہوگی صفت ہوگی تو بات پھر بھی ابھی تک اسی طرح ہے وَأَمَّا قَوْنُهُ اَيْقَوْنُ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً فَلِتَّقَوِي اور باقی مُسْنَد کا جملہ ہونا فَلِتَّقَوِي وہ کس لئے ہے تقوی کے لئے مُسْنَد کو کبھی کبھار جملہ لائے جاتا ہے مورانا کس لئے جملہ لاتے ہیں تقوی کے لئے یعنی تاقید کلام میں پیدا ہوتی ہے جیسے زیدن قامہ کیسے تاقید ہے قامہ کا ایک اسناد پہلے ہوا ضمیر کی طرف ہوا پھر اس کا اسناد کس کی طرف زید کی طرف تو دو اسناد آئے اور دو اسناد سے کلام میں کیا پیدا ہوتی ہے تاقید اَوْلِقَوْنِهِ سَبَبِي یعنی جملہ اس لئے لاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے سببی ہوتا ہے زیدن ابوہ منتلقون زیدن ابوہ سببی کس کو کہتے ہیں سببی آپ نے پڑا تھا بھئی ایک مُسْنَدِ سببی ہے ایک مُسْنَدِ غیرِ غیرِ سببی میں نے بتایا تھا کہ مُسْنَد جملہ ہو اور اس کے اندر ایک وصف ذکر ہوگا لازمی بات ہے بھئی وصف ہوگا اس میں وہ وصف اگر اس کے پہلے مُبتدع کے لئے ثابت ہے تو مُسْنَدِ غیرِ سببی اور اگر پہلے مُبتدع کے لئے ثابت نہیں تو مُسْنَدِ سببی دو چیزیں ذکر ہوئی تھیں یا نہیں دیکھو زیدن ابوہ قائمون زیدن مُبتدع اول ابوہ مُبتدع اور قائمون کس کے لئے خبر ہے ابوہ کے لئے مُبتدع ثانی کے لئے تو مُبتدع ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ پورا جملہ اسمیاں ہوا اور پھر یہ پورا جملہ خبر ہوئی کس کی زید کی تو دیکھو زید ہیں مُبتدع اول ابوہ قائمون کے اندر کونسی صفت ہے قیام یہ قیام زید کیلئے ثابت ہے ثابت نہیں جب زید کیلئے ثابت نہیں تو یہ کیا ہوا سببی یا غیرِ سببی دو تیزوں میں سے یا مُبتدع غیر کا لفظ لینا ہے یا نہیں کا لفظ لینا ہے ثابت ہے یا ثابت جی تو یہ قیام زید کیلئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے آپ نے یہ لے لیا مُبتدع آپ نے آپ غیر کو لے سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا سببی ہوا اور اگر ثابت ہوتا میں کہتا زیدن ہوا قائم اب یہ زید وہ کھڑا ہے تو قیام کس کے لئے ثابت زید کے لئے تو اب مولانا قیام زید کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ثابت ہے ثببی ہوگی کیا ہوا کیسے ہوگا ثابت ہے غیر پھر بھی دابی ہوگی دوبارہ کیسے ہوا بھائی کہاں گڑھ بڑھ آئی ہے ایک نہیں ہے اور ایک نہیں ہے تو یہاں کیا لیا آپ نے ہے ہاں نہیں تو آپ نے نہیں لیا بھائی نہیں کو نہیں لیا تو پھر آپ کس کو لینا پڑے گا غیر کو یا تو نہیں لوگے یا کیا لوگے غیر لوگے اور آپ نے کیا کہا زیدن ہوا قائم یہ صفت زید کے لئے ثابت ہے معلوم ہون نہیں کو آپ نے نہیں لیا چھوڑ دیا بلکہ ثابت ہے کر دی بھائی اب لہذا کس کو لے لو غیر غیر سببی ہوگا جیسے مولانا صفحہ 135 نکالیں بھائی آپ نے یہاں پڑا مولانا کہ مسند کبھی کبھار مفرد لائے جاتا ہے کس لئے مفرد لاتے ہیں کیونکہ مفرد اس لئے کہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ بھی بھائی مفرد کیوں لاتے ہیں ادھر توجہ کرو غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ بھی تو معلوم ہوا جملہ اسی وقت لائیں گے جب وہ کیا ہوگا اس کا عکس کرو غیر سببی کے ہیں مفرد میں ہے تو جملے میں کیا ہوگا سببی اور یہاں پر افادہ تقوی نہیں ہے تو جملے میں افادہ تقوی ہوگا یہی بات تو کی فلیت تقوی او لکونی ہی سببی یعنی تقوی کے لئے ہوگا یا کما مار را جیسے کہ بات گزری تھی کہ انہ افرادہو کہ مسند کو مفرد لانا جو ہوتا ہے یکونو کبھی ہوتا ہے لکونی ہی غیر سببی ما آدمی افادہ تقوی کہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور افادہ تقوی بھی جب مفرد کی صورت میں غیر سببی ہوتا ہے تو جملے کی صورت میں یقیناً کیا ہوگا سببی نہیں مفرد کی صورت میں جب افادہ تقوی نہیں ہے تو جملے کی صورت میں پھر یقیناً کیا ہوگا بھئی وہی پچھلی عبارت ذکر کر رہے ہیں ماتین وَصَبَبُ الْتَقَوِي اور تقوی کا سبب کیا ہے مالانا ہاں اب یہاں دو باتیں ذکر کریں گے صاحبِ تلخیص بتلائیں گے کہ تقوی کیسے آئی اور شیخِ عبدالقاہر بتلائیں گے تقوی کیسے آئی بڑی بھئی دلچسپ بات ہے دیکھو بھئی کیا کہتے ہیں شیخِ علامہ سکا کی وَصَبَبُ الْتَقَوِي تقوی کا سبب فی مثل زیدن قامہ زیدن قامہ کے اندر علامہ ذکرہو صاحب المفتاہی بنابر اس کے جس کو ذکر کیا ہے صاحبِ علامہ سکا کی نے ذکر کیا علامہ سکا کی کہتے ہیں تقوی کا سبب کیا ہے وَأَنَّ الْمُبْتَدَىٰ لِقَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ مُبْتَدَىٰ کا مُسْنَدْ إِلَيْهِ ہونے کی وجہ سے يَسْنَدْ إِلَيْهِ کہ اس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے آپ مُسْنَدْ إِلَيْهِ کو ذکر کرتے ہیں مُبْتَدَىٰ کو ذکر کرتے ہیں اور مُبْتَدَىٰ کیا ہوتا ہے مُسْنَدْ إِلَيْهِ ہوتا ہے مُسْنَدْ إِلَيْهِ کس کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے تو جب آپ نے مُسْنَدْ إِلَيْهِ کو ذکر کر دیا اب وہ تقاضہ کر رہا ہے کہ میری طرف کسی چیز کا اصناد کرو اس کے بعد اب ایک لفظ آتا ہے اس لفظ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کی خبر بننے کی تو آپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں خبر بنا دیتے ہیں اور اس کا اصناد اس کی طرف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک اصناد آ گیا اس خبر کا اصناد کس کی طرف ہوا مبتدہ کی طرف ہو گیا پھر اسی خبر کے اندر یہ خبر تھی جملہ اس جملے کے اندر ایک ضمیر تھی وہ ضمیر بھی کس کو لوٹ رہی تھی مبتدہ کو پھر اس کا اصناد مثلا زید کو فرض کریں زید مولانا مسند دیلے ہے آپ اس کو لے کر آئے اور یہ چاہ رہا تھا میرے لئے مسند لے کر آو اس کے بعد قامہ آیا قامہ میں صلاحیت تھی زید کے لئے کیا بن جائے خبر بن جائے آپ نے جوڑ دیا اصناد کر دیا تو زید کے لئے کیا ثابت ہوا قیام ثابت ہو گیا پھر اس قامہ کا اصناد ہوا ہوا ضمیر کی طرف اور ہوا ضمیر دراصل راجے ہے کس کو زید ہی کو راجے ہے تو مولانا تقرار اصناد آ گیا اور تقرار اصناد کی وجہ سے حکم کے اندر کیا آ گئی تاقید آ گئی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ زیدن قامہ ہو زیدن قائمون کیونکہ قائمون جو ہے اس کے اندر اس کے مشابہت قامہ کے ساتھ بھی ہے جیسے قامہ میں ضمیر اسی طرح قائمون کے اندر بھی ضمیر لیکن اس کے مشابہت رجلون کے ساتھ بھی ہے اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے جیسے اس میں جامد بدلتا نہیں خطاب غیبت تقلم میں انا رجلون انتا رجلون ہوا رجلون یہ خالی عنی ضمیر ہے اس لئے بدل نیرا اسی طرح قائمون بھی اس کے مشابہ ہے انا قائمون انتا قائمون ہوا یہ بھی نہیں بدل رہا تو یہ مشابہ ہوا خالی عنی ضمیر کے ساتھ بھی اور نیز یہ مشابہ ہے ضمیر والے کے ساتھ یعنی فیل کے بھی مشابہ ہے لہٰذا قائم اس میں شبہ آ گیا کیا آ گیا اس میں ضمیر ہے تو لیکن معتبر نہیں ہے دیکھئے صاحبیں مفتاز ذکر کرتے ہیں کہ مقتدہ کا ہونا مُسْنَدِ لَيَسْتَدْعِ وہ تقاضہ کرتا ہے اَن يُسْنَدَ إِلَيْهِ شَيْءٍ ان کے اس کی طرف کسی چیز کا اثنات کیا جائے فَإِذَا جَاءَ بَعْدَهُ پس اس کے بعد جب آ جائے مَا ایسی چیز يَسْلُحُ أَن يُسْنَدَ إِلَى ذَلِكَ المُبْتَدَئِ جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کا اثنات اس مبتدہ کی طرف کر دیا جائے سَرَفَهُ الْمُبْتَدَئُ إِلَى نَفْسِهِ تو اس مُسْنَدْ کو مبتدہ کیا کر لیتا ہے اپنی طرف پھیر لیتا ہے کیونکہ وہ تقاضہ کر رہا ہے سَوَا اُن کَانَ خَالِيًا عَنِ الزَّمِيرِ برابر ہے کہ چاہے وہ خالی عَنِ الزَّمِير ہو اَوْ مُتَظَمِنًا لَهُ یا مُتَظَمِنِ زَمِير ہو فَيَا نَعْقِدُ بَيْنَهُمَا حُکْمًا تو دونوں میں حکم منقض ہو جاتا ہے سُمَّ اِذَا کَانَ مُتَظَمِنًا لِزَمِيرِهِ پھر جب وہ متضمن تھا کس کو زمیر کو ایسی زمیر جو معتبر بھی ہے بِعَنْ لَا يَقُونَ مُشَابِحًا لِلْخَالِعَنِ الزَّمِيرِ بہی صورت کے اس کی مشابہ خالی عَنِ الزَّمِيرِ کے ساتھ کَمَا فِي زَيْدٌ قَائِمٌ جیسے زَيْدٌ قَائِمٌ ان کے اندر ہے تو یعنی زمیر غیر معتبر نہیں ہونی چاہیے بلکہ معتبر ہونی چاہیے یعنی جملہ ہی ہونا چاہیے تو پھر اس جملے کو سَرَفَ تو پھیر دیتی ہے پھیر دیتا ہے اس اسناد کو اس اسناد کو پھیر دیتا ہے کون پھیر دیتا ہے مالانا قامہ آپ نے کہا نا زیدن قامہ تو قامہ کا اسناد زید کی طرف ہوا پھر قامہ کا اسناد کس کی طرف ہوا زمیر اور ہوا زمیر کس کو راجے زید کو تو اس نے دوبارہ اسناد کو پھیر دیا کس کی طرف کس نے پھیرا زمیر نے پس اور لیتا ہے حکم قوت کو حکم کس کو اور لیتا ہے قوت کو اور لیتا ہے یعنی اس میں قوت آ جاتی ہے مختص ہے تقوی معلوم ہوا بھئی مفرد ہوگا تو پھر تقوی نہیں کیونکہ اس میں دوبارہ ضمیر تقوی تو کس نے پیدا کی بھئی آپ نے کہا زیدن قامہ قامہ کا اثناد زید کی طرف ہوا پھر قامہ کا اثناد ہوا کی طرف ہوا اور ہوا نے پھر اس کو پھیر گیا کس کی طرف کیونکہ ہوا زید ہی کو راجے ہے تو معلوم ہوا جب ضمیر ہوگی تو تقوی آئے گی ورنہ تقوی ورنہ تو ایک ہی اثناد آئے گا فعلہ هذا اس بنا پر یختص تقوی خاص ہے تقوی مختص تقوی بما یا اس مصند کے ساتھ ما عبارت ہے مصند سے تقوی مختص اس مصند سے یقونو مصنداً الہ زمیر المبتدائی جو مصند ہو کس کی طرف زمیر ہے مبتدائی قامہ جو مصند ہے زمیر ہے مبتدائی اسی سے تقوی آئے گی وَيَخْرُجُعَنْهُ اور نکل گئی اس سے زیدن زربتوہو اس یہ مثال نکل گئی بھئی یہ مثال کیوں نکل گئی کیونکہ اس کے اندر زمیر جو وہ زمیر جو مصند الہ ہے وہ زید مبتدہ کو راجع ہے تو دوبارہ اس دیکھو زیدن مبتدہ یہ تقاضہ کر رہے ہیں میری طرف کسی کا اسناد کرو زربتوہو آیا آپ نے اس کی طرف کیا کر دیا اسناد کر دیا پھر اس کے بعد زربہ فیل تو ان ضمیر اس کے اندر خائد تو کیا یہ جو فائل مصند دلے ہے یہ زید کو راجع ہے زید کو راجع نہیں تو اسناد مقرر ہوا مقرر نہیں ہوا لہذا یہ خارج ہوا وَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ سَبَبِيًا اور واجب ہے کہ اس کو کیا بنایا جائے پھر سببی بنایا جائے کیا مانا سببی بنایا جائے بھئی انہوں نے کہا تھا جملہ دو باتوں کے لئے مصند بن کر آتا ہے یا تو وہ فائدہ دیتا ہے تقوی کا یا اس لئے کہ وہ کیا ہوتا ہے سببی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سببی ہوتا ہے اور ابھی بتایا زید ان ضراب توہو کے اندر تقوی تو ہے نہیں تو لازمی بات ہے پھر دوسری چیز ثابت ہو جائے گی کہ کس لئے ہو گا یہ سببی ہو گا یہ وَأَمَّا عَلَغَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي دَلَائِلِ الْعَجَازِ وَهُوَنَّ الْإِسْمَ لَا يُعْتَ بِهِ مُعَرْحَنِ الْعَوَامِلِ إِلَّا لِحَدِيثٍ اچھا یہ تو تھا مولانا شیخ علامہ سکاکی کا مذہب اب شیخ عبدالقاہر کا مسلح ذکر کر رہا ہے خلاصہ کلام یہ شیخ علامہ سکاکی نے کہا زید ان ضراب توہو کے اندر تقوی نہیں زید ان ضراب توہو کے اندر تقوی الشیخ عبدالقاہر کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زید ان ضراب توہو کے اندر بھی کیا ہے تقوی ہے تقوی ہے کس طرح وَأَمَّا عَلَامَ ذَكَرَ یہ دوسرا انداز ہے شیخ عبدالقاہر جو واضح ہیں اس فن کے مالا نہ سنئے وہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں فِي دلائلِ الْعَجَازِ میں کہتے ہیں وَهُوَا اَنَّ الْإِسْمَ لَا يُعْتَ بِهِ اسم کو لائے نہیں جاتا مُعَرَّ عَنِ الْعَوَامِلِ عوامل سے خالی کرنے کے لئے اِلَّا حِدِيثٍ مگر کسی بات کی وجہ سے قَدْ نَوَا اِسْنَادُهُ إِلَيْهِ جس کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی طرف اِسْنَاد کرنے کا دیکھئے مبتدہ اور خبر ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے ان میں عامل کوئی لفظوں میں آتا تو آپ لے کر آئے زیدون آپ نے اس کو خالی کر دیا کس سے حامل سے تو اسم کو کبھی بھی حامل سے خالی نہیں لائے جاتا مگر اس لئے کہ آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف ایک اور چیز کا اِسْنَاد کریں کیونکہ اس کو کیا بنائیں گے مبتدہ اچھا تو یہ معنی ہے اسم لا يُعْتَ بِهِ اسم کو خالی آنِ الْعَوَامِلِ نہیں لائے جاتا اِلَّا لِحَدِيثٍ مگر کسی بات کی وجہ سے قَدْ نَوَا اِسْنَادُهُ اِلَيْهِ جی کے ارادہ کیا گیا ہے اس کے اِسْنَاد کا اس کی طرف زید کو میں لے کر آیا اس پر کوئی عامل ہے نہیں میں اس لئے اس کو خالی آنِ الْعَامِلِ لائے کہ میرا ارادہ ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا اِسْنَاد میں کس کی طرف کر دوں اس کی طرف کر دوں فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ جب آپ نے کہا زَيْدٌ اَشْعَرْتَ قَلْبَ السَّامِعِ آپ نے خبر دی سامع کے دل کو بِأَنَّكَ تُرِيدُ الْإِخْبَارَ عَانْهُ کہ آپ زید کے بارے میں کیا کرنا چاہیں خبر دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو آپ عوامل سے خالی لے کر آئے ہیں فَهَذَا تَوْتِيَةٌ لَهُ وَتَقْدِمَةٌ لِلْإِعْلَامِ بِهِ بارے میں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ قَامَةٌ تو جب آپ نے قاما کہا دَخَلَ فِي قَلْبِهِ دُخُولَ الْمَانُوسِ تو یہ جو قاما ہے بیٹھ کیا داخل ہوا اس کے دل کے اندر جیسے ایک مانوس چیز کیا ہوتی ہے داخل ہوتی ہے بھئی آپ نے جب زیدن کہا تو اسم کو خالی عن العوامل اسے لائے جاتا ہے کہ آپ اس پر ایک چیز کا حکم لگانا چاہتے ہیں تو جب آپ نے زیدن کہا تو مخاطب کو پہلے سے اشارہ دے بیا کہ میں اس کو خالی عن العوامل اس لئے لائے ہوں کہ میں اس پر کیا کرنے لگاؤں حکم لگانے لگا ہوں تو اب وہ مشتاق ہوا اور انتظار کرنے لگا کہ آپ اس پر کیا حکم لگاتے ہیں تو انتظار کے بعد اب آپ نے قاما زیدن قاما کا حکم لگایا تو گویا اب یہ پورا کلام جو ہے یہ اس کے دل میں کس طرح بیٹھ گیا جیسے کہ ایک مانوس چیز ہے کیونکہ وہ پہلے تھی اس کا انتظار کر رہا تھا اور مانوس چیز ہے تو اس کی وجہ سے کلام میں کیا آیا ثبوت میں شدت آگئی مولانا انتظار کے بعد آیا مانوس چیز کی طرح آیا اور اس کے اندر اب کوئی شک اور شباہ دل میں خوب جم کر بات بیٹھ گئی داخلہ فی قلبی ہی دخول المانوسی تو داخل ہوا یہ اسناد اس کے دل کے اندر ایک مانوس چیز کی طرف وَحَاذَا أَشَدُ لِسُّبُوتِ اور یہ زیادہ اشد ہے کس کے اعتبار سے یعنی ایک کا ثبوت ہو رہا ہے دوسرے کے لئے وَآمْنَعُ مِنَ الشُبْحَتِ وَشَّكِ اور یہ زیادہ مانع ہے شکو شبے سے وَبِلْجُمْلَتِي لَيْسَ الْإِعْلَامُ بِشَئِ بَغْتَتَنْ مِثُ الْإِعْلَامِ بِهِ بَادَتَنْ بِهِ اور بِلْجُمْلَةَ اور خلاصہِ کلام یہ مولانا کہ خبر دینا کسی چیز کے بارے میں اچانک یہ اس طرح نہیں ہے کہ خبر دی جائے اس کو تنبیح کے بعد بھئی ایک ہے اچانک خبر دینا ایک ہے تنبیح کے تنبیح بعد خبر دینا تو اچانک جب کوئی بات ذکر کی جائے وہ دل میں اتنی جم کے نہیں بیٹھے گی لیکن اگر پہلے سے تنبیح کر چکے ہیں تو پھر خوب جم کر تو آپ نے جب کہا قامہ زیدن اس کو اشارہ دے دیا میں اس کو خالی آنے راوامی لائے ہوں میں اس پر کوئی حکم لگانے والا ہوں تو آپ حکم خوب جم کر دل میں بیٹھا جب قامہ آیا اور اگر آپ کیا کہیں قامہ زیدن کہیں قامہ زیدن اکس کریں اس کا کیا قامہ زیدن قامہ زیدن کہیں مولانا تو آپ مولانا آپ کو اسم لائے ہیں اسم خالی آنے العوامل اسم کوئی نہیں لائے تو اب جو حکم آ رہا ہے وہ اچانک آ رہا ہے بادل انتظار نہیں آ رہا لہذا جو بادل انتظار آئے گا اس میں تاقید ہوگی پختگی ہوگی اور جو بادل انتظار نہیں آئے گا اس کے اندر معلوم ہوا مفتدہ کو مقدم کریں گے تو پختگی آئے گی مفتدہ یا مسنہ دلہ کو موخر کریں گے تو پختگی نہیں یہ معنی ہے وَبِلْ جُمْلَةِ خُلَاسَهِ کلام یہ کہ اعلام بھی شے کسی چیز کی خبر دینا اچانک یہ اس طرح نہیں ہے کہ خبر دی جائے تمبیح کے بعد تمبیح اس پر تمبیح کرنے کے بعد وَالتَّقْدِمَتِ تقدیمتی اور تمہید کے بعد فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْرِ مَجْرَ تَعْقِيدِ الْأَعْلَامِ فِي الْتَقَوِي اس لیے کہ یہ قائم مقام ہے کس کے تاقید تاقید اعلام بھئی خبر کی تاقید کے قائم مقام ہے تقوی کے اندر یہ جو آپ نے پہلے قسم کو ذکر کیا پھر وہ ایک معنوس چیز کی طرح اس کے دل میں جم کر بات بیٹھ گئی یہ کس کی قائم مقام ہے تاقید ہی کہ قائم مقام ہے بات خوب پتی ہو گئی مضبوط کرنا فیض خلو فیہی لہذا بھئی شیخ کی بات سے داخل ہو گیا مسند تقوی میں زیدن زربتو ہو وزیدن مرارتو بھی یہ مثالیں بھی کس میں راخل ہو گئیں یہ مثالیں بھی کس میں داخل ہوئیں بھئی تقوی میں داخل ہو گئیں کیونکہ ان میں مسندل مقدم ہے اور مسندل مقدم جب ہو تو سامے کیا کرنا لگتا ہے انتظار کرنے لگتا ہے تو بعد میں حکم جم کر بیٹھتا ہے اور اس میں تاقید اور پفتگی آ جاتی ہے تو معلوم ہوا زیدن زربتو ہو میں بھی تاقید ہے اور زیدن مرارتو بھی میں بھی حالانکہ علامہ سکاکی کے نزدیک زیدن زربتو ہو میں تاقید نہیں تھی کیونکہ اسناد دوبارہ زید کی طرف نہیں ہو رہا تھا وَمِمَّا يَقُونُ الْمُسْنَدُ فِيهِ جُمْلَةٌ جُمْلَةً لَا لِسْسَبَبِيَتِ وَلَا لِسْتَقَوِي خَبَرُ یہ اعتراض کا جواب ہے بھئی اعتراض یہ کہ ماتن نے کیا کہا کہ مسند کو جملہ لاتے ہیں جملہ کس لئے لے کر آتے ہیں آپ بتلانا فائدہ تقوی کا دینا چاہتے ہیں یا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مسند کون سا ہے سببی ہے غیر سببی بھئی اس کے علاوہ بھی ایک دو مقاصد ہیں جملہ اس لئے بھی لاتے ہیں ایک یہ کہ آپ جملہ جملہ اس لئے لے کر آتے ہیں کہ مقتدہ ضمیر شان گزری ہوتی ہے تو ضمیر شان کی وجہ سے بھی خبر کو کیا لائے جاتا ہے جملہ کیونکہ ضمیر شان کی خبر ہمیشہ جملہ ہوتی ہے مفرد نہیں ہوتا تو جملہ کبھی لائے جاتا ہے ضمیر شان کے لئے بھی یہ بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا اس کو آپ نے کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں بھئی وہ مشہور بات ہے اس لئے اس کو ذکر نیز اس کا پہلے میں ایک دفعہ کہتے ہیں ذکر کر چونکہ ہیں ماتن تو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا پھر اچھا تو کبھی کبھی تو بھئی مسند کو مسند علیہ کو مقدم کیا جاتا ہے نہیں مسند کو خبر کی صورت میں لاتے ہیں تخصیص کے لئے بھی لاتے ہیں وہ بھی آپ نے ذکر نہیں کیا صرف تقوی اور سبق کہا جیسے انا سعیت و فی حاجتی کا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوئی تو دیکھو انا مقتدہ ہے اور اس کی خبر کیا ہے پورا جملہ سعیت و فی حاجتی کا اور اس جملے نے کس چیز کا فائدہ دیا تخصیص کا تو کہتے ہیں تخصیص کو بھی نہیں ہے انہوں نے ذکر کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ بھی تقوی میں داخل ہے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ تخصیص انا جب مقدم کیا تو سعیتو کا ایک دفعہ اس نات کس کی طرف ہے توون زمید کی طرف اس سے بھی متقل مراد اور پھر کس کی طرف ہے انا کی طرف تو چاہے تخصیص آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا آ رہی ہے تقوی بھی آ رہی ہے وہ الگ بات ہے تقوی حاصل بلا قصد ہے اور تخصیص حاصل بل قصد تو تقوی کے لئے ہے کلام چاہے حاصل بل قصد ہو چاہے حاصل بلا قصد ہو وَمِمَّا يَقُونُ الْمُسْنَدُ فِيهِ جُمْلَةً اور ان میسج کے جن کے اندر مُسْنَد جُمْلَةً ہوتا ہے لا لِسَبَبِيَتِ وَلَا لِسَبَبِيَتِ وَلَا لِسَبَبِيَتِ نا تو سببیت کے لئے ہوتا ہے اور نا تقوی کے لئے ان میں سے کیا ہے خبر زمیر الشان یہ زمیر الشان کی خبر بھی ہے وَلَمْ يَتَعَرْضَ لَهُ اس کے در پینے لِشُهْرَتِ عَمْرِهِ کہ اس کا معاملہ بڑا مشہور ہے وَقَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا سَبَقَ اور بوجہ اس کے معلوم ہونے کے ماقبل سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وَامَّا صورتُ تخصیصی باقی تخصیص کی صورت کو کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں نَحُ أَنَسَعِتُ فِي حَاجَتِكَ میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں وَرَجُلُن جَآنِ اور آدمی میرے پاس آدمی ہی آیا فَهِيَ دَاخِلَتُن فِي تَقَوِي یہ داخل ہے کس کے اندر مولانا تقوی کے اندر داخل ہے علامہ مرہ بنابر اس کے جو کے بات گزر چکی ہے وَإِسْمِيَتُهَا وَفِعْلِيَتُهَا وَشَرْطِيَتُهَا اور کبھی کبار مولانا جملہ لے کر آتے ہیں یہ تو آپ کو بتایا کسے لے کر آتے ہیں تقوی کے لئے یا سببی ہونے کے لئے ابھی بتایا محسنت کو کیوں لاتے ہیں تقوی کے لئے یا سببی ہونے کے لئے لاتے ہیں پھر اس جملے کو کبھی جملہ اسمیہ لاتے ہیں کبھی جملہ فیلیہ لاتے ہیں کبھی جملہ شرطیہ لاتے ہیں کبھی جملہ ذرفیہ لاتے ہیں جملہ ذرفیہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہو بھائی جس کا ایک جز کو ذرف ہو زیدن فدار زیدن تو ایک اسم ہے اور ذرف ہے جار مجرور بھی ذرف کہلاتا ہے مجازم تو جس کا ایک جز ذرف ہو یہ بھی کیا ہے جملہ ذرفیہ ہے اور بعضوں نے یہ کہا جس کا اول جز ذرف ہو لیکن جس کوئی ایک جز جس کا ذرف ہو وہ جملہ ذرفیہ کہلاتا ہے تو پھر اس جملے کو کبھی اسمیاں لاتے ہیں کبھی فعلیاں لاتے ہیں کبھی شرطیہ لاتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ وجہ ہم بیان کر چکے ہیں جیسے دیکھئے جملہ اسمیہ کیوں لاتے ہیں بھئی کیونکہ جملہ اسمیہ فائدہ دیتا ہے ثبوت اور دوام کا جملہ فیلیہ کیوں لاتے ہیں وہ فائدہ دیتا ہے استمرار اور تجدد کا اور شرطیہ کسی لے کر آتے ہیں بھئی آپ معلق کرنا چاہتے ہیں اور کبھی یقین کے ساتھ تو اضاء لائیں گے یقینی عمر میں اور کبھی مشکوک عمر میں تو ان وغیرہ لے کر آئیں گے یا کبھی ماضی میں تو لول آئیں گے یعنی موسنت کا جملہ ہونا سببیت کے لئے ہے اور تقوی کے لئے ہے وقون تل کا جملہ تی پھر اس جملے کا اسمیہ ہونا لدوام والثبوت دوام اور ثبوت کے لئے ہے وقونها فعلیتا لتجدد والحدوث اور اس کا فعلیہ ہونا تجدد اور حدوث کے لئے ہے اس لئے کہ وہ دلالت کرتا ہے کس پر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر مختصر طریقے سے وقونها شرطیتا اور اس کا شرطیہ ہونا للہتبارات المختلفتی مختلف احتبارات کی وجہ سے ہے الحاصلتی من عدوات شرطی جو حاصل ہوتے ہیں کس سے عداتے شرط سے وظرفیتا اور کبھی جملہ ظرفیہ لے جاتا ہے کیوں لاختصار الفعلیتی کیونکہ اختصار کرتے ہیں کس کا فعل فعل کا لیا کا اختصار کرنے کے لئے دیکھئے میں کہتا ہوں زید انفیددار زید کس میں ہے بھئی جار مجرور ہے جار مجرور ہمیشہ اپنا کوئی کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں سات آٹھ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی تھی غالباً بھئی کس سے مغفیتے اس میں فائد اس میں محفوظ صفت مشبہ وغیرہ تو یہ متعلق ہوتے ہیں تو جہاں پر ظرف مستقر آئے مولانا یعنی اس کا متعلق عبارت کے اندر ذکر نہ ہو وہاں پر زید انفیددار آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید ان ثابت انفیددار آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید ان ثابت انفیددار تو بنابرا بسرہ والے نحوی کیا کہتے ہیں فیل نکالو اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں اسم نکالو بسرہ والے کہتے ہیں اس لئے فیل نکالو کہ عمل کے اندر اصل کون ہے اور یہ جار مجرور یہ بھی تو معمول ذرس بھی معمول ہوتا ہے اور عمل کے اندر اصل فیل ہے تو اصل عامل کو لے کر آؤ اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے اور خبر کے اندر اصل مفرد ہونا ہے اور مفرد کون ہوتا ہے فیل نہیں مفرد فیل تو جملہ ہے تو کیا لاؤ اسم فائل وغیرہ لے کر آؤ اسم لے کر آؤ اچھا تو زیدن فیدار اصل میں کیا تھا یہ صاحب کتاب کہتے ہیں اصخ مذہب یہ ہے فیل نکالو زیدن ثبتہ فیدار تو دیکھو ایک کلام یہ ہے زیدن ثبتہ فیدار ایک ہے زیدن فیدار کونسا مختصر ہے جس میں فیل کو کیا کر دیا تو دیکھو جملہ اسمیہ لے جملہ ذرفیہ لے کر آئے کہ اس لیے آپ نے جملہ فیلیہ کو کیا کر دیا مختصر کر دیا یہ معنی ہے وظرفیہ تحال اختصار الفیلیتی فیلیہ کا اختصار کرنے کے لیے اس لیے کہ اس ظرفیہ تو یہ جملہ ذرفیہ جو ہے مقدرت بالفیلی یا یہ ذرفیہ کیا ہے جملہ ذرفیہ مقدر ہوتا ہے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ علی الاسح قول الاسح کے مطابق لیانا الفیلہ هو الاسل فی العمل اس لیے کہ فیل عمل کے اندر اصل ہے وقیلہ بعضوں نے کہا مولانا بیسم الفاعلی کس کے ساتھ مقدر کریں گے لیانا الاسلا فی الخبریاں یقونا مفردن کیونکہ خبر کے اندر اصل کیا ہے مفرد ہونا ورجح الاول کو ترچیح دی گئی ہے بیوقع الظرفی سلطن للموصول بھئی جار مجرور کا آپ سے پڑا متعلق اس میں فائل وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں اور فیل بھی لیکن اگر آپ کہتے ہیں جاء اللذی فیدار جاء اللذی جاء اس میں موصول اس فیل اللذی اس میں موصول فیدار جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوں گے یہاں آپ ثابتن نہیں کہہ سکتے کیونکہ ثابتن سے متعلق ہو کر یہ تو مفرد ہو جائے گا اور حالانکہ موصول کا صلح مفرد نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے معلوم ہوا اللذی فیدار کے اندر متعین ہے آپ کو کیا نکالنا پڑے گا فیل ہی نکالنا پڑے گا فیل ہی تو چنانچہ وہ اپنی دلیل دیتے ہیں ہر جگہ شک ہے کوئی کہتا ہے فیل لاؤ فیل کبھی احتمال ہے اور اسم کبھی لیکن ایک جگہ ہے وہاں پر فیل کا ہونا یقینی تو اس جو مشکوق کو بھی محمول کر لو کس پر یقینی پر تو باقی جوائی کیا لے کر آؤ فیل ہی لے کر آؤ ورجحال اول ترجیح دی گئی ہے مذہب اول کو بیوقوع الظرف صلحة للموصولی کے ظرف جو واقع ہوتا ہے صلح کس کے لئے موصول کے لئے اچھا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے فیل ہی ہوتا ہے تو اس کو ترجیح دی گئی ہے فیل ہونے کو مالانا وہ جو گھر کے اندر ہے تیرا بھائی ہے وہ اجیبہ اور جواب دیا گیا مالانا بیان صلحة من مضان الجملتی کہ صلح ہونا کس میں سے ہے جائے گمان ہے جملے صلح اصل میں ہوتا ہے جملے کے صلحے میں آتا ہی ہمیشہ کیا ہے جملہ آتا ہے اس وجہ سے مجبوری کی وجہ سے یہاں ہم نے فیل نہیں نکالا بلکہ کیا نکالا فیل نکالا بخلاف خبر کہ وہ آپ قیاس کر رہے ہیں اور خبر یہ قیاس مال فارق ہے خبر مقام ہے مفرد ہونے کا اور صلح مقام ہے جملہ ہونے کا تو آپ ایک جملے کے مقام پر قیاس کر رہے ہیں کس کو مفرد کے مقام کو لہذا آپ کا قیاس صحیح نہیں ہے بیاننس صلح من مضان الجملتی اس لئے کہ صلح جو ہے وہ جملے جگہوں میں سے ہے بخلاف الخبر بخلاف کس کے خبر کہ وہ جملے کا محل نہیں ہے بلکہ وہ مفرد کا محل ہے چلیے هذا هو المرام واللہ علم حقیقت الکلام